ہیلو چلٹرن بیلکم تو ایسا ایڈکیشن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ڈاکو سے کبھی کیسے بنے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کہا گیا ہے سنسریس ساہتت سے آدھی کبھی مہرشی بالمی کے جیون گا تھا تو اتیب بچترہ ایو استی سنسریس ساہتت سے سنسریس ساہتت کے آدھی کبھی آدھی کبھی مہرشی بالمی کی جیون گا تھا تو اتیب بچترہ ایو استی اتیانت بچتر ہے سنسریس ساہتت کے آدھی کبھی مہرشی بالمی کی جیون گا تھا تو اتیب مطلب اتیانت بچتر ہی ہے ایک چنطن ماتر ایو گھٹنا بشیش شیر با تس جیونم کتھم پرورتتم اہوت ایک چنطن ماتر ایک چنطن ماتر سے ہی گھٹنا بشیش شیر با ہوا مطلب اتھوا اتھوا گھٹنا بشیش سے تس جیونم کتھم ان کے جیون کی کتھا پرورتتم اہوت پرورتتم ہو گئی ایک چنطن ماتر سے ہی اتھوا گھٹنا بشیش سے ان کے جیون کی کتھا پرورتتم ہو گئی اٹھا گھٹنا بشیش سے ان کے جیون کی کتھا پرورتتم ہو گئی اس پار کے ادھان سے ان کے جیون کو جانتے ہیں آئیے ہم سب اس پارٹ کے ادھیان سے یہ جانتے ہیں ایک دا سگنے ونے سب ترشیہ گچھن تھی اسم ایک بار گھنے جنگل میں سات رشی جا رہے تھے تیشام کر پتھے بھینکرہ دھنی پتھتا ان کے کان میں بھینکر آواز آ پڑی ان کے کان میں بھینکر دھنی آ پڑی مطلب انہوں نے ایک بہت بیانک آواز سنی بھو رشیہ ہے رشیوں تشتھن تو ٹھہرو تمہارے پاس میں تم لوگوں کے پاس میں ردراکش کمنڈل بستر اتیادی جو بھدھمان ہے جو پریکٹ میں لکھ دیں گے ان کو کیا کرو اتر یہی پر بھوٹلے استھاپیان تو جمین پر رکھ دو تم لوگوں کے پاس میں ردراکش کمنڈل بستر اتیادی جو بھدھمان ہے ان کو یہی جمین پر رکھ دو اے تیشو مم ادکارہ ان پر میرا ادکار ہے نہ یشماکم تمہارا نہیں ان پر میرا ادکار ہے تم لوگوں کا نہیں بھو ارے تم کہا تم کون ہو ارے تم کون ہو اتی رشیہ اپرچن ایسا اس پرکار رشیوں نے پوچھا کم یو یم نہ جانید کیا تم لوگ نہیں جانتے کیا تم لوگ نہیں جانتے یہ کس نے کہا جو بالمیکی جی تھے انہوں نے کہا اتکم لوگ مجھے نہیں جانتے کیا تو کم یو یم نہ جانید کیا تم لوگ نہیں جانتے اہم رتنا کرہا نام دھے یو کھیا تم لوگ کبھائے بنے اس مین ممaka ایک ایسا اہم رتنا کرہا میں رتنا کرنامک کیا ہوں نام دھے یو میں رتنا کرنام دھے یو میں رتنا کرنامق کھیا تمулиگ اجتے ک nossos نام پرسید ڈاکھوں ہوں میں رتنا کرنامق پرسید دسیو ڈاکھوں ہوں بنے اس مین مم بھے کارلین کو اپھی پروسید ڈسا ہاتے بنے اسمن اس بن میں میرے بھے کے کارل کوئی بھی پربیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا بنے اسمن اس بن میں مم بھے کارلین میرے بھے کے کارل سے میرے بھے سے نہ کوئی کوئی بھی پربیش کرنے کا اس ساتھ سہاس نہیں کرتا اتی عبدت رتنا کرہا ایسا رتنا کرنے کہا تو رتنا کرنے ایسا کہا رشیہ عبدان رشی بولے بس بیٹا کے شام کرتے سواجیب نے پاپ آچرنم کروشی کے شام کرتے کس کے لیے اپنے جیون میں پاپ کا آچرن کرتے ہو رتناکرہ عبدت رتناکر بولا اہمم کٹمب پالنائے پوشنائچہ ادم کرومی میں اپنے پروار کے پالن پوشن کے لیے یہ کرتا ہوں ادم کرومی یہ کرتا ہوں تو میں اپنے کٹمب پالنائے پروار کے پالن پوشن کے لیے ادم کرومی یہ کرتا ہوں تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ایک بار گھنے جنگل میں سبت رشی مطلب سات رشی جا رہے تھے ان کے کان میں بھینکر دھنی آ پڑی ہی رشیوں رکھیے تم لوگوں کے پاس میں ردراکش کمنڈل بستر اتیادی جو بردھمان ہے یہی جمین پر رکھ دو ان پر میرا عدکار ہے تم لوگوں کا نہیں ارے تم کون ہو اس پرکار رشیوں نے پوچھا کیا تم لوگ نہیں جانتے میں رتناکر نامک پرسد ڈاکو ہوں اس من میں میرے بھیکے کارل کوئی بھی پربیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا رتناکر نے ایسا کہا رشی بولے بس کس کے لیے اپنے جیون میں پاپ کا آچرہ کرتے ہو رتناکر نے کہا میں اپنے پروار کے پالن پوشل کے لیے یہ کرتا ہوں میں اپنے پروار کے پالن پوشل کے لیے یہ کرتا ہوں بھوان ایشام کرتے ادھم آچرتی تان پرچ بھوان آپ جن کے لیے ایشام کرتے جن کے لیے ادھم آچرتی یہ آچرہ کر رہے ہیں تان پرچ ان سے پوچھئے آپ جن کے لیے یہ آچرہ کر رہے ہیں ان سے پوچھو کمتے اپی اسمن پاپ کر ماری بھاگ بھوٹا بھوشینتی کمتے اپی کیا بی بی اسمن پاپ کر ماری اس پاپ کر میں بھاگ بھوٹا بھوشینتی بھاگی دار ہوں گے کیا بی بی اس پاپ کر میں بھاگی دار ہوں گے مطلب جو تم پاپ کرam کر رہے ہو اس کا فل تم کو ملے گا تو وہ بھی کیا یہ فل بھگتنے کے لیے تیار ہے رتنا کر رہم گتوہ پتنی پتر آدین اپرشت رتنا کرنے گھر جا کر پتنی پتر آدھی سے پوچھا یہاں پاپ کرم کا رشیتی تس فلم اپی سا اے پراپ پسیتی جو پاپ کرم کرے گا تس فلم اپی اس کا فل بھی بہی پراپ کرے گا بیمنا ہم لوگ نہیں ہم سب نہیں اتی کٹم بجنہ اب دن ایسا کٹم بی جنوں نے کہا تو کٹم بی جنوں نے ایسا کہا ادم شرطہ رتنا کر رہا استبدہ اب آتی ہے سنکر رتنا کر استبدہ ہو گیا تس حردہ مہا پیورا جاتا اس کے حردہ میں مہا پیورا ہوئی بہت پیورا ہوئی اس کے حردہ میں بہت پیورا ہوئی مطلب وہ بہت ادھک دکھی ہو گیا آگتی رشیو رام چرلیشو انمت آ کر رشیو کے چرلوں میں انمت جھک گیا رشی بھی پردتم رام نام جپم آربت سہا رشی رشیو کے دوارہ دیے گئے رام نام کو جپنا آرمب کیا سہا اس نے تو اس نے رشیو کے دوارہ دیے گئے رام نام کو جپنا آرمب کیا تس شریل رچا پیپیل کا بھی رچتین بالمکین بالمی کی اتھی نام نہ کھا تو جاتا کبھی اس سے شریل رہے اس کے شریل پر اور اس کے شریل پر پیپیل کا بھی چیٹیوں کے دوارہ رچتین بنائے گئے بالمکین مٹی کے ڈھیر سے آہ آہ بالمی کی اتھی نام نہا بالمی کی اس نام سے کھا تو جاتا پرسد ہوا کبھی اسو کیا ہو گیا کبھی ہو گئے تو اس کے شریل پر چیٹیوں کے دوارہ بنائے گئے بٹی کے ڈھیر سے بھے بالمی کی نام سے پرسد کبھی ہو گئے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ آپ جن کے لیے یہ آچرہ کر رہے ہیں آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے پوچھو کیا بیبی اس پاپ کرم میں بھاگیدار ہوں گے رتنا کرنے گھر جا کر پتنی پتروں عادی سے پوچھا جو پاپ کرم کرے گا اس کا فل بھائی پرابت کرے گا ہم لوگ نہیں تم بھی جنوں نے اس پرکار کہا یہ سنکا رتنا کر اس طب رہ گیا اس کے ہردے میں بہت پیویا ہوئی آکا رشیوں کے چگلوں میں جھک گیا اس نے رشیوں کے دوارہ دیے گئے رام نام کو جپنا آرمب کیا اس کے شریل پر چیٹیوں کے دوارہ بنائے بٹی کے ڈھیر سے بھے بالمی کی نام سے پرسد کبھی ہو گئے ایک دا تمساندیا تیرے بدھمانین بیادین بڈھیم ایکم کام موحتم کرونچ کھگم اپشیت ایک دا تمساندیا تیرے ایک بار تمساندی کے کنارے بدھمانین بیادین بدھمان بہلیے کے دوارہ بدھم بندھے ہوئے ایکم کام موحتم ایک کام موہت کرانچ کھوم کرانچ پکشی کو اپشت دیکھا تس سہچ رس بیوگین بیاکلایا کرانچ آیا اچھے کرنم کراندنم آش روٹ اس کے ساتھی کے بیوگ سے بیوگین بیوگ سے اس کے ساتھی کے بیوگ سے بیاکلایا بیاکل کرانچ آیا کرانچ پکشی کو مطلب جو مادہ پکشی ہے اس کے کیا کیا اچھے کرنم کراندنم آش روٹ اچھے کرون کراندن کو سنا تو اس کے ساتھی کے بیوگ سے بیاکلا کرانچ کے کرون کراندن کو اچھی آباج میں جو کر رہا تھا اس کو سنا تو اس کے ساتھی کے بیوگ سے بیاکلا کرانچ کے اچھے کرون کراندن کو سنا تس سہ دینی دشام بلوک کے اس کی دینی دشا کو دیکھ کر دروت ہردیس سے رشے مخات درمیت ہردے والے رشی کے مقصے ایک ہاہ اشلوکہ نرگچت ایک اشلوک نکلا تو اس کی دینی دشا کو دیکھ کر درمیت ہوئے ہردے والے رشی کے مقصے ایک اشلوک نکلا کیا اشلوک نکلا تو کیا نشنیا ان کے مقصے کیا نکلا کیے بہلیے ماں نشات پرتشتھام تم گما پرتشتھا کو کیا کروگے ماں نشات پرابت نہیں کروگے شاشتی مانے سو برشوں تک کی تم سیکرو برشوں تک پرتشتھا کو پرابت نہیں کروگے ید کرونچ متنات ایکم کیونکہ کرونچ پکشی کے متنات مانے جوہے میں سے کیا کیا تم نے کام موہتم ایکم بدھی ایک پکشی کا بد کر ڈالا ہے تم سیکرو برشوں تک پرتشتھا کو پرابت نہیں کروگے کیونکہ کیونکہ پکشی کے جوہے میں سے کام موہتم ایک نر پکشی کا نر بریکٹ میں لکھ دیں گے بد کر ڈالا ہے ایمیب اشلوکہ لوکک سنسلس ساہتت سے آدھی اشلوکہ کبیچہ آدھی کبھی جاتا تو یہی اشلوک ایمیب اشلوکہ مانے یہی اشلوک لوکک سنسلس ساہتت سے لوکک سنسلس ساہتت کا آدھی اشلوکہ آدھی اشلوک ہے تو یہی اشلوک لوکک سنسلس ساہتت کا پرارمبک اشلوک ہے کبیچہ آدھی کبی جاتا اور کبھی آدھی کبھی ہوئے تو اس شلوک کے دورہ ہی جو کبھی ہیں وہ پرارمبک کبھی کہلائے برامرہ آدیشین ایف سہا کبھی آدرش پرشت سے رامر سے رامر کتھام آلکت برامر کے آدرش سے ہی سہا کبھی اس قبھی نے آدرش پرشت سے عدر شپلش رامر سے رامر کتھام آلکت یم کتھا عطیب رمر یہاں استیج ہے کتھا بہت سندر ہے عطا اچھے تے اس لئے کہا گیا ہے رمیہ رامیل کتھا اسے رامیل کی سندر کتھا کہا جاتا ہے تو عطا اچھے تے اس لئے کہا جاتا ہے رمیہ رامیل کتھا سندر رامیل کی کتھا تو یہ کتھا عطینت سندر ہے عطا اسے رامیل کی سندر کتھا کہا جاتا ہے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ایک بار تھمسا ندی کے کنارے بدمان بہلیے کے دوارہ بندے ہوئے ایک کام محط کرونچ پکشی کو دیکھا تو جو بالمی کی جی تھے انہوں نے تھمسا ندی کے کنارے ایک بہلیے نے جو کرونچ پکشی کا جوگرہ تھا اس میں سے نر پکشی کو مار دیا تھا تو انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کے ساتھی کے بیوک سے بیاکل کرونچ کے اچھے کرول کرندن کو سنا تو جو مار دا پکشی تھا اس کا جو ساتھی تھا وہ بچھل گیا تھا تو وہ بہت پوری طرح سے رو رہا تھا تو اس کی دینی دشا کو دیکھ کر دربت ہوئے ہردے والے رشی کے مک سے ایک اشلوک نکلا ہی بہلیے تم سیکرو برشوتر پرتشتہ کو پرابت نہیں کرو گے کیونکہ کرونچ پکشی کے جوگرہ میں سے کام محط ایک مطلب نر پکشی کا بد کر ڈالا ہے یہی اشلوک لوکک سنسلس ساہیت کا پرارمبک اشلوک ہے اور کبھی آدھی کبھی ہیں برامرہ آدیشین ایب سہا کبھی آدرش پرشت سے رامس رامیل کتھام آلکھت برامر کے آدیش سے ہی اس کبھی نے مطلب بالمیکی نے آدرش پرش رام کی کتھا کو لکھا یہ کتھا اتینت سندر ہے اتا اسے رامیل کی سندر کتھا کہا جاتا ہے تو بچھو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا اور اس چیپٹر میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو بالمیکی جی تھے وہ پہلے ڈاکو تھے تو کس طرح سے وہ ڈاکو سے ایک بہت ہی اچھے کبھی بنے اور انہوں نے رامیل کی رچنا کی تو جو ہماری رامیل ہے وہ بالمیکی کے دوارہ لکھی گئی ہے تو بچھو آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے اور شیئر کرنا مت بھولیے سبسکرائب کیجئے موسیقی